بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتو امام حسین علیہ السلام کون ہے اس پر چل رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی امامت کے اوپر بہت سے دلائل موجود ہیں اور نقلی دلائل یعنی قرآن سے اور روایات سے امام حسین علیہ السلام کی امامت ثابت ہے اس سلسلے میں بہت سے واقعات ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور پیغمبر اسلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ اسلام اس وقت تک سر بلند رہے گا جب تک کی میری امت میں بارہ جانشین بارہ نقیب بارہ امام اور بالہ خلیفہ نہ ہو جائیں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت ہماری کتابوں میں بھی اور مخالفین کی بھی کتابوں میں نقل ہوئی ہے ان واقعات اور علائم میں سے کہ جو امامت کے علائم ہیں ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہے رہا ہوں مولا امیر المومین علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون حاضر ہوئی اور اس نے کہا مولا مجھے ایک ایسی علامت بتا دیجئے کہ جو آپ کی امامت کے اوپر میرے لئے آسان اور روشن رہے میں اس کے ذریعے سے آپ کی امامت کے اوپر یقین تو رکھتی ہوں لیکن اور زیادہ پختہ عقیدہ پیدا کرلوں امام نے اس خاتون سے کہا کہ ذرا وہ پتھر اٹھانا سہن مسجد کی طرف اشارہ کیا وہ عورت پتھر لے کر کے آئی امام نے اس پتھر کے اوپر اپنے انگشتری کے نگینے کو رکھا اور پھر اس انگشتری سے اس پتھر کے اوپر علامت پیدا ہو گئی مولا نے اس خاتون سے کہا کہ یہ علامت ہے کہ پتھر کے اوپر میری انگشتری کا نقش اُبھر آیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں حجتِ خدا اور امامِ وقت ہوں اور اے خاتون آئندہ جب بھی حضرتِ امیر المومین علیہ السلام نے جب اس پتھر کو مگایا اور اس کے اوپر انگشتری سے اپنے علامت لگا دی اس وقت امام نے اس خاتون سے فرمایا اے خاتون جو بھی میرے بعد امامت کا دعوے دار ہو تم اس پتھر کو اس کے پاس لے جانا جو بھی اپنی انگشتری سے اس پتھر کے اوپر جس طرح مینے نقش اُبھارا ہے اگر نقش اُبھار دے تو یہ سمجھ لینا کہ وہی امام اور حجتِ خدا ہے وہ خاتون شہادتِ امیر المومین علیہ السلام کے بعد حضرتِ امامِ حسنِ مجتبہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتی ہے اور امامِ حسنِ مجتبہ علیہ السلام بھی اسی پتھر کے اوپر جس کے اوپر مہرِ امیر المومین علیہ السلام تھی نقش کو اُبھار دیتے ہیں امامِ حسنِ مجتبہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامِ حسنِ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتی ہے اور امام اس سے اس پتھر کو طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس پتھر کے اوپر میرے بابا امیر المومین علیہ السلام نے اور میرے بھائی امامِ حسنِ مجتبہ علیہ السلام نے نقش اُبھارا ہے وہ میری خدمت میں حاضر کرو وہ عورت پتھر کو حوالے کرتی ہے مولا اپنی انگشتری مبارک سے اس کو اوپر نقش اُبھار دیتے ہیں سے وہ اپنے زمانے کے حجت خدا اور امام کی شناخت پیدا کر لیتی ہے یہ خاتون کوئی اور نہیں بنی والبہ کی وہ خاتون تھی جس کا نام حباب والبیہ کے انوان سے مشہور ہے خود کہتی ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو برابر جایا کرتی تھی اس واقعے کو نقل کرنا ضروری ہے اس مقام پر کہ جو ابایہ ابن ربعی اور سالح بن میسم اسدی جناب میسم تمار کے فرزند اپنے دوست ابایہ کے ساتھ اس خاتون کے گھر پہنچتے ہیں ابایہ تعرف کرواتے ہیں اور کہتے ہیں اے حبابہ یہ تمہارا بھتیجہ ہے حبابہ کہتی ہے کہ میرے کس بھائی کا یہ بیٹا ہے اور جب ابایہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب میسم تمار کے فرزند سالح ہیں تو وہ خاتون کہتی ہے ابن اخی واللہ حق کا یقینا یہ میرے بھتیجے ہیں یاد رہے کہ قبیل بنی اسد اور ہے اور قبیل والبہ اور ہے دونوں میں کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے اور نہ ہی جناب میسم تمار حبابہ کے بھتیجے تھے لیکن رشتہ داری سے کہیں زیادہ خاندانی لگاؤ سے کہیں زیادہ دین و شریعت اور ایمان کا تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے اس لیے اس خاتون نے جناب میسم تمار کے فرزند ہونے کو سن کر کے بے تہاشا محبت کا اظہار کیا اور کہا بخدا قسم تم میرے برحق بھتیجے ہو اور اس کے بعد مرحبہ کہنے کے بعد خوش آمدید کہنے کے بعد حبابہ جناب سالح اسدی سے فرزند میسم تمار سے کہتی ہے کیا میں تمہارے سامنے ایک ایسا واقعہ نہ بیان کر دوں کہ جو میرے ساتھ پیش آیا ہے میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اور میرے کانون سنا ہے جناب میسم تمار کہتے ہیں کیوں نہیں تب وہ کہتی ہے حبابہ کہتی ہے کن تو زوارت الحسین علیہ السلام میں برابر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتی تھی یہاں پر رکھ کر میں اس لفظ کو آپ کے سامنے اس لفظ کی وضاحت کرنا چاہوں گا زوار سے غی جمع ہے اور ظاہر اس کا مفرد ہے لیکن زوار سے غی مبالغہ ہے اور اس کا مونس زوارہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ میں کسرس سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات کو جایا کرتی تھی یہ زندگی کی بات ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے تھے اس وقت کی بات ہے کہ زمانے کے حجتِ خدا یعنی امام حسین علیہ السلام کی ملاقات کو حبابِ والبیہ برابر جایا کرتی تھی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر امام سامنے ہو تو اس کی ملاقات کو جانا ضروری ہے اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے یعنی شہادت کے بعد تو خود امام تاہرین نے اس کی طرف تشویق دلائی ہے اور خاص طو سے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے تمام امام نے تشویق و ترغیب دلائی ہے اور بے پناہ عجر و ثواب پیغمبر اسلام سے شروع کریے امام زمان علیہ السلام تک سب نے بیان کیا ہے اگر اس سلسلے میں آپ کو یعنی زیارت امام حسین علیہ السلام کے فضائل عجر اور ثواب کے سلسلے میں ایک اٹھا ساری معلومات فراہم کرنی ہے تو آپ کو چاہیے کی جناب ابن قولوہ کی کتاب کامل الزیارات جس میں فضائل زیارت امام حسین علیہ السلام بالخصوص اور فضائل زیارت معصومین علیہ السلام بالعموم بیان کیے گئے ہیں اس کی طرف مراجعہ کرے کہ یہ کتاب فارسی میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے اور اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے جناب حباب والبیہ نے صالح بن میسم اسدی کے سامنے یہ اقرار کیا یہ اطراف کیا دوسرے لفظوں میں تشویق و ترغیب دلائی کہ میں برابر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی مگر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ دن تک میں نے زیارت امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیا جب نہیں پہنچی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہبابا ہماری زیارت کو نہیں آتی ہے اور اس وقت اصحاب نے بیان کیا کہ اس کی پیشانی کے اوپر سفید داغ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے باہر نکل نہیں رہی ہے پھر امام علیہ السلام اس کی ملاقات اور زیارت کو جاتے ہیں اس سلسلے میں گفتگو آگے کی جائے گی وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَاحِرِينَ موسیقی 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 موسیقی